موسیقی ہم نے دیکھا کہ کامپنی کے ریونیوز میں قریب پانچ پرسنٹ کا جمپ اور اٹھائیس پرسنٹ کا جمپ اراؤنڈ پیٹ میں دیکھنے کے لئے ملا ایبیٹا میں بھی قریب چوبیس پرسنٹ کا جمپ مارجنز بھی اچھے ایمپروو ہو رہے ہیں سر کیا کچھ رہا اس کوارٹر میں ہمارے لیے کافی اچھا کوارٹر تھا جیسا کہ آپ نے بتایا ہمارے وولیومز ریونیو آل ٹائم ہائی پے اور ہمارا پروفٹ اور ایبیٹا بھی آل ٹائم ہائی پے ہے اور قوارٹر لی بیسس پہ 111 کروڑ کا ایبیٹا ہم نے فرس ٹائم ڈیلیور کیا ایک قوارٹر کے اندر ایک اچھی انڈسٹری میں ایک اچھی ڈیمانڈ کنڈیشنز اچھی ہے انپوٹ کاسٹ بھی کافی سٹیبل رہے ہیں اگر ہم دیکھیں کروڈ کی بات کریں تو جو سپٹیمبر اکٹوبر میں تھوڑا جو کروڈ انکریز ہوا تھا وہ واپس ابھی ایٹی ڈالر کے نیچے چل رہا ہے برینٹ بلکل اوورال ایک سٹیبلیٹی ہے ایک گروت کا انوابمنٹ ہے اگری سیجن کافی اچھا کیا ہے تو اگری کلچر سیگمنٹ میں ہماری کافی اچھی گروت رہی اس قوارٹر میں اور سیگمنٹ وغیرہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کافی اچھا رہا تو اوورال سب طرف سے ایک اچھا مومنٹم ملا ہے اور ہم نے ہم نے سیکنڈ کوارٹر بیک تو بیک ہم نے ابیٹا کی سینچوری ماری بلکل سر سر یہ سینچوری چوتھے کوارٹر میں بھی لگ جائے گی کیا تو آؤٹلوک بیسیس پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ہم جو تریجیکٹری دیکھ رہے ہیں وہ اچھی لگ رہی ہے اور مارچ کوارٹر یوزیولی ہمارا اچھا کوارٹر ہوتا ہے یہ رینڈنگ کوارٹر ہوتا ہے تو یوزیولی مارچ کا پرفومنس بھی ہمیں سا اچھا رہتا ہے تو ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارچ کوارٹر بھی اچھا جائے گا جی ایک سر آپ نے 51% سٹیک لیا تھا DC charger manufacturing company میں اس کے بارے بتائیں سر وہاں سے کتنا contribution آیا کس را کے مارچن سے وہاں پر تو وہ ابھی ایک starting phase میں وہ company ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ electric vehicle کے لیے charging infrastructure کا ہونا بہت ضروری ہے electric vehicle کی growth کے لیے تو یہ company DC charger بناتی ہے جو کہ fast charger کرتی ہے آپ کے buses کو cars کو تو وہ ایک ابھی growing segment ہے ابھی بہت nascent stage میں ہے بہت آگے کا اس کا potential بہت اچھا ہے اور یہ company کو اس میں میں کہہ سکتا ہوں انڈیا میں top 3-4 companies میں آتی ہے انہوں نے already 500 سے زیادہ fast chargers install کر کے various parts of country میں already ان کے running ہے successfully تو ان کا ایک contribution رہے گا ہم نے اسی quarter میں acquisition complete کیا ہے تو آگے آنے والے quarters میں ہم دیکھیں گے کہ ہر quarter the quarter year on a year ان کا ایک contribution overall console related level پہ کافی اچھا ہوتا جائے گا سر ایڈبلو سیلز کی کس طرح کی growth دیکھنے کے لئے ملی اس quarter میں اور کتنا contribution q4 میں یا اس fiscal میں expect کر رہے ہیں ایڈبلو بھی جیسے یہ quarter ہمارا جو momentum تھا پہلے تو تین quarter میں سب continue ہے اور یہ quarter میں ہم نے 31,000 کیا ہے تو ہائیس last quarter میں 30,000 ساتھ اور اسے بڑھ کے ہی نمبر آئے ہیں اس quarter میں سیگمنٹ ہے جو لو مارجن لو ہوتا ہے اس میں ان ٹام سو روٹیشن تو وہ سیگمنٹ کے امید کرتے ہیں کہ 15-20% سے grow کرتا رہے گا کیونکہ جیسے بی ایڈلو کا کنجمشن بڑھتا رہے گا اور ہمارا ایڈلو ہم جو پرشو کرتے ہیں جو کٹیگری وہ ہمیشہ quality buyers اور quality conscious buyers کے لیے فوکس جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں کم سے کم بھی نہیں تو دس سے زیادہ OEM ہے جو ایڈلو لیتے ہیں ہم سے تو ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں ان کی vehicles تو کافی اچھا سیگمنٹ ہے فس روئنگ لو مارجن بٹ گوڈ گوڈ ترن آروم جی سل آپ نے ایک نیا variant بھی لانچ کیا جو تھا اس کے بارے بتائیں سل یہ کتنا بڑا سیگمنٹ ہے یہ کتنا مارجن کس طرح کے رہتے ہیں اور کتنا سو یہ ہماری ایک پرائیڈ رینج ہے جو گل موٹر سائیٹل کے لئے کافی سٹرونگ رینج ہے ہم ہم top 3 سیگمنٹ میں جہاں تک ریٹیل سیگمنٹ کا سوال ہے یہ سیگمنٹ جو ہم پروڈکٹ کے ویڈیشن لانچ کرتے ہیں یہ ڈیفرن پرائیس رینج کو کرنے کے لئے ہیں ہر پرائیس پوئنٹ کے لئے انڈیا میں ایک بائیر ہوتا ہے تو ہمارے ہائی اینڈ پروڈکٹ تھے اس کے نیچے میں ہم نے میٹو کسٹمر ہوتے ہیں جو نارمل کٹیگری کا ویل اور اس کے لئے ہم سیگمنٹ میں لانچ کیا ہے تو پرائیس پوئنٹ پہ لیکن اگر پوچھے تو مارکٹ شیئر کی بات کریں تو ہمارا قریب 5-6% مارکٹ شیئر ہے مارکٹ میں جیسے ہم پروسیس آئل وغیر ہم نہیں پلے کرتے ہیں تو آٹوموٹیو انڈرسیل سیگمنٹ میں قریب 5-6% مارکٹ شیئر ہے اوکی میں آپ کی دیکھ رہا تھا آپ نے جو گائیڈنس دی ہے اس بار ہم مارجن کو بھی کر لیں اور کریں گے تو اس کے پیچھے سب ہم مارجن بھی چل رہے ہیں اور کیسے کریں گے سب مطلب نئے جو پروڈکٹ ہیں وہاں سے مارجن جاد آئیں گے جو پرانے پروڈکٹ سے مہاں پر مارجن ہوں گے جیسے میں نے بتایا کہ دو تین چیزیں کرنے والے ہیں جو ہماری پریمیم آئیزیشن جو ہے ہر سیگمن میں جیسے ہم اگر ہمارا سینتھیک کا پورٹفولیو اور بڑھاتے ہیں اور جو پریمیم سیگمن پروڈکٹ ہیں ہم کنٹیونیویس لی اور وہاں پر انکریز کرتے ہیں تو وہاں سے ایک مارجن کا اپٹک آتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اگر سینتھ رہتی ہے تو ایک مارجن سسٹین ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں نے بولا آپ لیویم بڑھتے ہیں ویسے ویسے ہمارے کو اپریٹنگ ملتی ملتی ہے مطلب فکس سپیڈ میں نہیں بڑھتی ہے تو ایویم بیٹا لیویم پہ آپ کو ایویم بھی تین چار فکٹر ہیں جن ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے مارجن جو آلرڈی خافی اچھا ایم بیٹا مارجن 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 لیویم پہ بیٹا لیویم پہ دو تو جو کوویٹ کے ٹائم پہ تھوڑا کم ہو گئے تھے تو وہ بھی ہم بڑھائے ہیں اور آگے بھی ہم انویس کرتے رہیں گے تو ہمارا objective 2-3x مارکٹ ریت وولیم اور ریویم گروت کرنے کا ہے with continuous efforts to keep improving margin to the new or higher سر میں دیکھ رہا تھا کہ 25 ڈیش میں already export ہوتا ہے export market کیسا چل رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت جگہ پر تھوڑے سے geopolitical risk آج کل گہراتے جا رہے ہیں ہمارا export prestigious OEM ہیں بجاج ان کے بائٹ جو ہے پوری دنیا میں جاتے ہیں تو ہم بجاج کے product ان کے ساتھ میں مل کے ہم 25 countries میں export کر رہے ہیں لیٹن امریکہ تک تو ایسے جو segments ہیں جہاں پہ آشو کھلی لینڈ کے products ہو گئے یا جو اپنے ویکل ایکسپورٹ کر رہی ہے گلو بلی ہم میک انڈیا کے اس theme کے ساتھ میں مل کے ہم وہ ایکسپورٹ کرنے میں زیادہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ گل برینڈ پروڈکس جو ہیں وہ بھی ہم نیبر کنٹریز میں بھیجتے ہیں جیسے کی tie-ups ہیں ان کے ساتھ میں یہ کافی long term ہوتے ہیں تو ہم ایک quarter یا ایک particular volume سپرٹ کے لیے یہ کام نہیں کرتے ہیں یا overall brand visibility کے لیے رہتا ہے اور گل brand کی recognition اور brand رکول ہوتی ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہمارا چینیز سپر ایسوشییشن میں ہم بہت کافی benefit ملا اس میں اور یہ short term سپرٹ کے لیے ہم نہیں کرتے تو وہ long term جو ہے ہمارا investment brand میں continue رہتا ہے اور obviously cricket کے ساتھ ہم اس سال میں کتنا percentage تک آپ complete کریں گے تو ہمارا جو overall capacity utilization ہے وہ قریب 97-98 پرسنٹ پہ دو شف بیسیس پہ ہے تو ہم blending اور کر سکتے ہیں جیسے ہماری growth ہوگی ہم third shift میں blending کر کے تو ابھی 2-3 سال تک ہم اپنے جو growth ہے اس کو اس کے لیے سر کچھ آگے capacity expansion ہے یا اس ہی تھوڑا انہی facilities میں product launch ہو جائیں گے ہمیں capacity expansion کے جرد نہیں ہے ہمیں تھوڑے بہت capex کرنے پڑتے ہیں جو ہمارا annual capex کا guidance ہے 20-25 crore روٹ ہم اس کے انتر میں یہ سارا کام کر لیں سار last question کی Q4 سے کیا امید رکھنی چاہیے آپ نے بتایا کہ outlook ٹھیک ہے 100 crore یا اس کے آس پاس expect کر سکتی ہے Fy 25 کے لیے کس طرح کا outlook رکھیں سر ہم نے ہمیشہ ایک بولا ہے ہم 2 to 3 x the market growth ہم volume کریں گے volume growth ہم کافی جگہ پہ ہمارے جو initiatives جو ہم کرتے رہتے ہیں سال بر اس کا effect ہے کہ ہمارے growth momentum جو ہم نے پچھلے 10 سال میں volume growth deliver 2 to 3 x وہ maintain کریں گے یہ objective رہتا ہے اور ساتھ ہم یہ کوشش کریں گے جیسے ہمارے margins جو ایک range ہے وہ ہم اس کو برکہ رکھیں اور ساتھ ہم investment بھی کرتے رہے ہیں brand میں تو یہ تینوں چیزوں پہ ہم مل کے کام کریں گے اور ساتھ ہم combine mula jila effect ہی رہی ہم امید کرتے کہ آنے والا سال بھی اچھا رہی تو top line growth تو ہم definitely کوشش کرتے جیسے اگر industry 3% volume growth کر رہی ہے اور قریب اس سے double revenue growth کرتی ہے تو 5-6% revenue growth industry میں رہتی ہے اور اگر ہم اس کو 2-3 x دیکھیں تو ہم اس نمبر کے آس پاس پہنچتے جو آپ نے بتائیں بلکول بلکول thank you very much sir and wish you all the best for rest of the year اور جس طرح کے performance آپ رہا ہے helicopter shots جو ہمیں میدان میں دیکھنے کے لئے ملتے ہیں آپ کے ambassadors کے دوارہ وہ اسی طرح کے shots street نے آپ کی کمپنی کی طرف سے بھی دیکھے اور امید کرتے ہیں اسی طرح کے shots آپ لگاتے رہے Thank you very much sir Thank you sir